جی تو پیڈ جو ہیں وہ ہم نے دوبارہ نئے سوال کر لی ہیں ابھی کمپیوٹر کے ساتھ دوبارہ اس کی سیٹنگ کریں گے اب چیک کر سکتے ہیں ہاں 25 سیکنڈ سامنے لکھا آ رہا ہے 25 سیکنڈ میں جو پسٹنز ہیں وہ دوبارہ اپنی پوزیشن میں آ جائیں گے تو جی گاڑی ہماری ہو چکی ہے فائنل کمپیوٹر والا کام ہمارا اوکی ہو چکا ہے ابھی جو کمپیوٹر ہے اس کو ہم گاڑی میں سے واپس نکال دیں گے کیونکہ کمپیوٹر کا کام اسٹم ختم ہو چکا ہے گاڑی ہو کیوں اس کو جب ہم کلک کریں گے تو میں آپ کو بھی چیک کراتا ہوں کہ جب آواز کریں گے سلام علیکم ایندر بلوک ایندر ڈیک ایسے سب لوگ خیریت سے ہیں ٹک ٹک ہیں آئی ہوپ سب ٹک ٹک اور خیر خیریت سے ہوں گے سب مزے میں ہوں گے تو جی آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے گا پہلے کی طرح ہم پھر ہونڈا کے اندر موجود ہیں تو آج ہمارے پاس آئی ہوئی ہے ہونڈا سیوک اور اس سیوک کے اندر مسئلہ کیا ہے سیوک کے اندر جب ہم نے ٹیسٹ کی ہے کسمر کہہ رہے ہیں کہ کچھ بریک کا پرابلم ہے ٹھیک ہوگا جب ہم نے گاڑی ڈیاغنوز کیا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ گاڑی کی جو بریک ہے وہ بریک کے اندر پرابلم یہ ہے کسمر نے پیچھے والے جو پیڈ ہیں ریر والے گاڑی کے جس کی وجہ سے گاڑی کے بریک بھی ٹھیک نہیں تھی گاڑی جو تھی اس میں پیچھے سے آواز بھی نوائز بھی آ رہی تھی بریک کی کیونکہ لوکل جو مٹیریل ہوتا ہے آپ کو ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ گاڑی کو ہونڈا منٹینڈ رکھیں تاکہ آپ کی گاڑی کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے اس میں مسئلہ کیا آتا ہے جو باہر سے ہم لوکل پیڈ لے کر ڈالتے ہیں ان کا مٹیریل جو ہوتا ہے بلکل لوہا ہوتا ہے لوہے کے ساتھ جب لوہا لگے گا آپ خود سوچ لیں کہ وہ نوائز پیدا کرے گا اسی لیے اپنی گاڑی کے اندر کسی قسم کی بھی پرابلم ہاتی ہے تو آپ سب سے پہلے ہونڈا وزرڈ کریں تاکہ آپ کی گاڑی کو جینرل پارٹ لگائے جائیں اور پروفیشنل بندے گاڑی پر کام کریں تاکہ آپ کی گاڑی کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے چلتے ہیں گاڑی کے اوپر اور چینلے پر ایک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں پھڑی شورٹ سی ویڈیو ہے یہ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پیڈ لوکل تھے وہ کیسے ہیں جنرل پیڈ کیسے ہیں تو پلیٹ پولیش کی ہیں تو کیسے کیسے ہم نے پیڈ فیٹ کی ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ تو گاڑی پر ہم آ چکے ہیں اس کی بریک سرویس ہوئی ہے بریک سرویس میں فرانٹ والے جو پیڈ ہیں اس کے وہ کلین کیے گئے ہیں اور پلاسوس کو گریز کیا گیا ہے فرانٹ والے دونوں جو پیڈ تھے وہ دونوں پیڈ جو تھے وہ اوریجنل لگے ہوئے تھے ان کو جس ہم نے کلین کر کے واپس لگا دیا ہے اور جو ریر والے پیڈ تھے وہ کسمنیں ڈالے ہوئے تھے لوکل آپ کو میں پیڈ چیک کرواتا ہوں یہ پیڈ چیک کریں آپ اب لوگ مارکٹ سے تو لے کر ڈال لیتے ہیں سستے پیڈ دیکھ کے ٹھیک ہو گیا بہتا کہ جو پیڈوں نے گاڑی کے جو ڈسپلیٹ تھی وہ ہی ساری خراب کر دی ہیں جس کی وجہ سے جو ڈسپلیٹ تھی وہ ہمیں پولش کرنی پڑ گئی ہیں اب یہ پیڈ آپ جنرل دیکھیں اب جنرل پیڈ کی آپ کوالٹی چیک کریں اور اس کے بعد آپ اس کا مٹیریل بھی چیک کر سکتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کم از کم اپنی گاڑی کو ہونڈا منٹین رکھیں تاکہ آپ کی گاڑی کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے اب دیکھیں اس کی وجہ سے گاڑی کے اندر بریک کی آواز تھی چیچی جی کی آواز ہی نہیں بند ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو گاڑی کے بریک تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی حالانکہ پیڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں پیڈ بلکل ٹھیک تھے لی پیڈ ہم نے ابھی ایک فارق مطلب نکال دی ہیں پیڈوں کو ابھی ان کے جگہ پہ ہم جنرین پیڈ اس کے لگا رہے ہیں اور پلیٹس پولیش ہوگی ہمیں پلیٹ آپ کو دکھاتا ہوں پہلے جو ڈس پلیٹ تھی وہ ساری بلکل جو تھا فیس اس کا تھا وہ اپ ڈاؤن ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے بریک کے اندر پرابلم تھی اور جو بریک تھی وہ بھی آواز کر رہے تھے ٹھیک ہو گیا ہے اسی لئے جو پیڈ پیڈ تھے پلیٹس پہ گارہ ہماری پولیش ہو گئی ہیں بلکل فیس بھی ان کا برابر ہو گیا ہے ابھی بریکٹس لگ رہی ہیں جہاں پہ پیڈ فیٹ ہوتے ہیں ابھی ان کو لگا کے ابھی ریل والے جو بریک ہوتے ہیں ان کو چینج کرنے کے لیے جب پیڈ نائے ڈالتے ہیں ان کے لیے کمپیوٹر کے ساتھ کیونکہ اس کے جو پیسٹن ہے وہ الیکٹک ہیں تو ڈسک لگائیں گے ڈسک لگا کے کمپیوٹر کے ساتھ اس کے پیسٹن بیکپے کریں گے بیکپے کر کے پھر اس کے اندر نئے والے پیسٹن انسوال ہوں گے پیڈ انسوال ہوں گے یہ تو جیسے کہ یہ والی پیڈ لیٹ بھی ہماری لفٹ آٹ کی پولیش ہو گئی ہے ہم نے پرانے والے پیڈ لگا کے کلی پر فیٹ کر دی ہیں ٹھیک ہو گیا ہے یہ کاربن اتنی زیادہ کیوں آئی ہے یہ لوکل پیڈ تھے انس کے مٹیرل کی وجہ سے اتنی کاربن آئی ہے ابھی ہم کریں گے کہ پرانے پیڈ ہم نے ڈال دی ہیں پرانے پیڈ ڈال کے ابھی یہ پیسٹن ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ الیٹریک ہے یہ ایسے ہم پیچھے کریں گے پیسٹن ڈیمو جو جائے گا اس لیے کمپیوٹر لگائیں گے کمپیوٹر لگا کے ان پیسٹن کو واپس کریں گے واپس کر کے پھر انس کے اندر پیڈ انسٹال کریں گے وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں کیسے کیسے ہوگا اس شیٹ کا بھی کلیپر ہمارا لگ گیا ہے ابھی کمپیوٹر لگا کے اس کے پیسٹن پیچھے کرتے ہیں پیچھے کر کے تو پھر نہیں اس کے اندر پیڈ جیسے انسٹال ہوں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چیک کرواتا رہا تھا ابھی کمپیوٹر ہم نے لگا لیا ہے اچ ڈی ایس جو ہے اچ ڈی ایس کیوٹر لگا کے ہم اس کے جب پیسٹن پیچھے کرتے ہیں وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ پیسٹن اس کے کیسے پیچھے ہوں گے اور جسمنٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا ہے پیڈ مینٹینس میں انٹرن ٹو بریک پیڈ مینٹینس موڈ ٹھیک ہو گیا اس کو جب ہم کلک کریں گے تو میں آپ کو بھی چیک کراتا ہوں کہ جب آواز کریں گے یہ اب آواز سن سکتے ہیں اس کا مطلوب بھائی کہ پیڈ جو کلپر ہے وہ ہمارے پیچھے جا چکے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے ابھی ہمارے جو پسٹن تھے وہ موٹر نے اس کو پیچھے کر دیا ہے ابھی پرانے والے پیڈ ہم اس کے نکالیں گے پرانے والے پیڈ نکال کے اور پھر یہاں جہاں پہ اس کے گریس لگتی ہے وہاں پہ اس کو گریسنگ کر کے تو پیڈ جب فٹ کرتے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ساری ریٹیل دیتا ہوں کہ کیسے کیسے سارا پروسس ہوگا ٹھیک ہو گیا ہے یہ پیڈ کو ان پوائنٹ کے اوپر گریس کر کے پیڈ جو تھے وہ نئے والے گاڑی کے اندر ہم بھی انسٹال کرتے جا رہے ہیں جیسے دونوں سیڈوں کے جو پیڈ ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد پھر سے جو کمپیوٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی دوبارہ سے ہم اس کی سیٹنگ کریں گے سیٹنگ کر کے جو بریک پیڈ ہیں جو ہمارا جو مطلب ہے بیک پیک کی ہیں ان کو واپس اپنے موڈ میں لے کے اس کو واپس کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد گاڑی کو ٹیس ڈیو کر کے کسمر کے حوالے کر دیں گے ابھی پروسس چل رہے ہیں ابھی پیسٹن مگرہ پیچھے ہو چکے ہیں ایک سیڈ کے پیڈ فٹ ہو رہے ہیں دنی سیڈ کے پیڈ فٹ کریں گے وہ بھی ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو ابھی دوبارہ کمپیوٹر لگ چکا ہے دوبارہ کمپیوٹر لگا کے اس کے جو پیسٹنز ہیں ان کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹونٹی فائف سیکنڈ 25 سیکنڈ میں دوبارہ پیسٹن اپنے موڈ اپنے پرانی پوزیشن کی اوپر آ جائیں گے تو ہماری گاڑی ہو چکی ہے جی کمپیوٹر سے فائنل ٹھیک ہو گیا گاڑی جو ہے ہماری اوکی ہو چکی ہے گاڑی کے جو ویل ہیں وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں گاڑی کے ویل جو ہیں وہ بھی ہمارے فائنل لگ چکے ہیں گاڑی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے یہ ویل بھی مارے دونوں لگ چکے ہیں ابھی گاڑی کو فائنلی ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کر کے گاڑی جو ہے کسمر کے حوالے کر دیں گے تو جی گاڑی جو ہے وہ گاڑی ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ کر کے اس کا جتنا بھی کام تھا بریک سر لیٹڈ پیٹ وگرہ نہیں ڈال کے پلیٹس پولیش کر کے کمپیوٹر سے ساری اس کی سیٹنگ میں رکھ کر کے گاڑی ہو کے کر کے ہم نے کسمر کے حوالے کر دی ہے تو کانڈلی کانڈلی میں بار بار یہ ہے آپ کو چیز دوبارہ پھر سے بول رہا ہوں کہ اپنی گاڑی کو پروپر ہونڈا منٹینڈ رکھیں تاکہ آپ کی گاڑی بے فکر ہو کے آپ گاڑی کو ڈرائیو کریں کسی قسم کی گاڑی کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے اور گاڑی کی آپ خود دیکھیں اگر ہونڈا منٹینڈ ہوگی گاڑی کو کل آپ گاڑی کو سیل بھی کرتے ہیں اس کی ویلیو بھی ایک الگ ہوتی ہے اگلا بندہ کہتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ پروپر ہونڈا منٹینڈ ہے بے فکر ہو کے پرچیز کر لیں کیونکہ ہونڈا کے اندر لوکل پارٹ استعمال نہیں کی جاتے ہیں لوکل پیڈ استعمال کرنے کی وجہ سے ہی اس کی ڈسپلیٹس فارغ گئی تھی ہم نے پالش کر کے اوکے کی ہیں اور پیڈ بھی نہیں ڈال دی ہیں کمپیوٹر کے ساتھ سیٹیم کر رہا کر کے اوکے کر کے گاڑی کسمر کو حوالے کر دی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا مجھتے ہیں نیکس لوازمیں انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکے گا تینکیو اللہ حافظ